موسیقی اعوذ باللہ سمیع الالیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی الرسول الانام سیدنا ونبینا مولانا ابل قاسم محمد وعلا لہی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الاکرمین ولعنت اللہ علیہ اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم وظلمهم الى یوم الدین اما بعدو فقد قالا حسن ابن علی علی علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم حلاق الناس فی سلاس الکبر والحرس والحسن صلوات بر محمد وعالی عزیزان ایمان امام حسن علیہ السلام کی چونکی شہادت کی تاریخ ہے اور دوسری مناسبت صلوات پڑھیں بر محمد آج امام حسن مشتبہ اور رسول خدا کی شہادت کی تاریخ ہے لہذا امام حسن علیہ السلام کا وہ فقرہ کہ جو امام حسن نے اپنی زندگی کے آخری لمحے میں فرمایا تھا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب انسان دنیا سے جا رہا ہو اور اس کے دہنے اقدس سے کوئی جملہ نکلے تو آپ بتائیے وہ جملہ کتنی اہمیت کا حامل ہوگا روایت ہے جو نادہ بین امیہ کی جب امام حسن علیہ السلام دنیا سے جانے لگے تو جناب جو نادہ بین امیہ امام حسن کے چاہنے والے ہیں اس عالم میں امام حسن کے پاس آئے کہ امام حسن کو زہر دیا جا چکا ہے اور زہر کی شدت سے امام کا سینہ جل رہا ہے امام نہایت بے چینی کے عالم میں ہے لیکن چاہنے والا آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے ازنی یابن رسول اللہ مولانا محمد صاحب توجہ چاہتا ہوں ازنی یابن رسول اللہ اے فردند رسول ازنی بے حرفین مجھے مختصر سے وقت میں بڑی نصیحت کریے عزیزوں شاید یہ باتیں آپ کی سماتوں تک نہ پہنچی ہوں شاید امام کا وہ فقرہ جس کو انوانِ گفتگو میں نے قرار دیا ہے شاید آپ کے ازہانِ آلیہ تک نہ پہنچا ہو زندگی کے آخری لمحے کا جملہ ہے آپ بتائیے کہ وہ کتنی اہمیت کا حامل ہوگا جو بات انسان زندگی کے آخری لمحے میں کرتا ہے اس بات کی اہمیت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کتاب کے تین رخ ہوا کرتے ہیں توجہ چاہتا ہوں جب کوئی انسان سرکار کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس کتاب کے تین پہلو ہوا کرتے ہیں پہلے پہلو کو مقدمہ کتاب کہا جاتا ہے مقدمہ کتاب کا مقدمہ لکھا جاتا ہے مقدمہ کسے کہتے ہیں مقدمہ اسے کہا جاتا ہے کہ جس میں کتاب کے آنے والے مطالب کی طرف اشارہ کیا گیا ہو یعنی جو کچھ میں اس کتاب میں لکھ رہا ہوں اس مقدمہ کو اس مقدمے کے اندر میں ذکر کر دیتا ہوں تاکہ کتاب کی اہمیت روشن ہو جائے اس کے بعد کتاب کا رائٹر کتاب کا لکھنے والا مقدمے کے بعد کتاب کے مطالب کو لکھتا ہے جو کتاب کے مفاہیم ہیں جو کتاب کے مطالب ہیں کتاب کا لکھنے والا کتاب کے مفاہیم کو اور کتاب کے مطالب کو کتاب میں جنہ دیتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مدالی کے کتاب لیکن جب کتاب کا لکھنے والا کتاب کو لکھ لیتا ہے تو آخری میں ایک چیز لکھی جاتی ہے جسے تطیمہ کتاب کہا جاتا ہے یعنی کتاب کا تطیمہ کتاب کا خلاصہ کتاب کا لب و لوا کتاب کا تتمہ کتاب کا خلاصہ کتاب کا لب و لوا اب کتاب کا تتمہ کیسے لکھا جاتا ہے کہ آخری میں لکھا جاتا ہے کتاب کا تتمہ سعجو جا رہا ہوں کتاب کا تتمہ میسر صاحب آخری میں لکھا جاتا ہے اور رائٹر کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ساری کتاب کے مطالب کو ایک جملے میں سمیٹ کے بیان کر دیں پوری کتاب کے فائلاؤں کو ایک جملے میں سمیٹ کے بیان کرنے کو تصمیمہ کہا جاتا ہے اگر ذہن ابھی نہیں پہنچا ہے تو اشارہ کر دوں جب کتاب نازل کرنے والا نازل کرتا ہے تو ایک سو چودہ سوروں کا خوران بنتا ہے اور جب سمیٹتا ہے تو خوران کو ایک نقطے میں سما دیتا ہے ایک سلام آس بڑھے ہیں برمحمد والے محمد ایک نقطے میں پورا قرآن سمیٹ دیتا ہے اس کو کہتے ہیں تطیبہ کتاب محسل کتاب نتیجہ کتاب امام حسن کی زندگی کا بالکل آخری جملہ ہے قبلہ حلاق الناس فی صلاح اور میں نے یہ موضوع اس لئے منتخب کیا ہے کہ یہ جو موضوع ہے جو زمانہ چلنا ہے اس زمانے میں ایک سنکر مر سروات پڑھئے برمحمد والے محمد دیکھئے بھائی میں اس قسم کا طبیب نہیں ہوں کہ مرد آپ کو کچھ اور ہو اور دوا کوئی اور دیا جائے سروات پڑھئے برمحمد والے محمد جیسی بیماری جیسی بیماری وہ ایسی دوا جیسا مرض وہ ایسا یہ لائد کورونا وائرس سے زیادہ ایک سنکر مر چل رہا ہے وہ سنکر مر کیا ہے صاحب وہ وائرس کونسہ ہے جو کورونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد معلوم ہے لیکن یہ سنکر مر ایسا ہے یہ وائرس ایسا ہے جس کے مریض کی تعداد نہ کچھ بیان کر پایا ہے نہ بیان کر پائے گا آپ کہیں گے مولانا یہ کونسہ سنکر مر ہے تو یہ سنکر مر ہے جو کورونا وائرس سے خطرناک ہے جس کے سنکرمیت کورونا وائرس کے سنکرمیتوں سے زیادہ ہیں کہ مولانا وہ سنکر مر ہے کیا ہم نے کہا وہ سنکر مر وہ وائرس تکبر کا وائرس ہے سرواز بڑی برمہمت پڑھا جائے موضوع کورونا وائرس سے زیادہ خطرناک محلق حلاق کر دینے والا تکبر کا جو ہے وہ سنکر مر ہے اس کے مریض آپ کو ہر علاقے میں مل جائیں گے ہر معاشرے میں مل جائیں گے ہر سماج میں مل جائیں گے اسی لیے اسینوان کا انتخاب کیا ہے امام حسن نے فرمایا حلاق الناس فی صلاح سن انسان کی حلاقت سرکار تین چیزوں میں ہے تین چیزیں آئی نہیں کہ انسان گیا حالات برباد فنا ختم مٹ جائے گا اور یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو گناہوں کے ڈیپارٹمنٹ کی قدر کیجئے گا جملے کی گناہوں کے ڈیپارٹمنٹ کی شعبے کے ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ ہیں یہ تین تو ایسے ہیں نا اور تین ان سے بہت قدرناک ہوتے ہیں ایک سلوات بڑیے برمہ تین مغلق ہیں تین خدرناک ہیں مولا وہ تین چیزیں کیا ہیں جس کے ذریعے سے انسان حلاق ہو جاتا ہے برباد ہو جاتا ہے فرمایا پہلی شیع الکبر پہلی شیع کا نام تکبر ہے کیوں ان الکبر حلاق الدین مولا فرماتے ہیں تکبر دین کو برباد کر دیتا ہے تکبر آیا نہیں کہ دین گیا اسی تکبر کی وجہ سے ابلیس لانتی بنا تکبر آیا ابلیس لانتی بن گیا اچھا اس کے تکبر کا پیمانہ آہستہ آہستہ بھر رہا تھا اور جب پیمانہ چھلکا ہے تو لانتی اللہ نے قرار دے دیا آہستہ آہستہ اس کے تکبر کا اس کے گھمانڈ کا پیمانہ بھر رہا تھا توجہ اچھانت اس نے تکبر نہیں کیا بڑی دنوں سے جو ہے وہ آمادگی چل رہی تھی اس کے تکبر کی اللہ نے اعلان کیا اس کا نام پہلے ابلیس نہیں تھا ابلیس کا نام ابلیس نہیں تھا ابلیس نام کب پڑا جب اس نے آدم کے سجدہ کرنے سے انکار کیا تب اس کا نام ابلیس پڑا اور اس کو شیطان کا خداب کم ملا جب یہ چھپ چھپ کر بہکانے لگا چھپ چھپ کر بہکانے لگا اور یہ کشمے سے ہے شیطان ہے کشمے سے قرآن نے کہا یہ کوئی الگ کی مخلوق نہیں ہے شیطان کیا کرتا ہے یو وسویسو فی سو دور انناس انسان کے دلوں میں وسوسہ پیدا کر دیتا ہے وسوسہ کہتے کسے ہیں ہمام میں گھسا یقینی نہیں ہو رہا ہے کہ میرا گھسل مکمل ہوا کی نہیں ہوا تنکی خالی ہو جاتی ہے گھسل مکمل نہیں ہوتا نہ آئے چلا جا رہا ہے مولا نے کہا کہ یہ شیطان کا چیلا ہے یہ وسوسہ یہ شیطان کا چیلا ہے جس کے اندر وسوسہ پیدا ہو جائے مولا کو تعریف کرنی چاہیے تھی ستھرائی کا بڑا خیال لگ رہا ہے سفائی کا بڑا خیال لگ رہا ہے لیکن مولا نے کہا یہ لعنتی ہے دیکھ دیکھئے اسلام اسراف کا مذہب نہیں ہے اعتدال کا مذہب ہے اس میں زیادہ نہیں کہ نہائے چلے جائیے صاحب چنگی بری خالی کر دیجئے یقین ہی نہیں ہو رہا ہے کہ میرا غسل مکمل ہوا کی نہیں ہوا وضو کرنے بیٹھ گئے شک کے عالم میں ہے وضو میرا صحیح ہے کہ نہیں ہے یہ بسواس پیدا کرتا ہے اور اس کو ڈھونڈنا بڑا آسان ہے یہ ملے جاتا کہ یہ آپ کے علاقے میں مل جائیں گے کس میں سے ہے فرمایا منل جنت و ناس یہ شیطان جنت میں سے ہے اور انسانوں میں سے ہے انسانوں میں سے اب پتا چلا شیطان کی ایک صفت ہے لگڑی لگانا بولیے گا لڑائی کروانا شیطان تمہارے درمیان اختلاف درواتا ہے اب اگر کوئی آئے دو بھائیوں کے بیچ چڑھانے کے لیے ورغل آنے کے لیے تو فوراً لانت پڑھنا کیوں اس لیے کہ یہ بھائکانے والا انسان نہیں ہو سکتا یہ شیطان ہے شیطان ہے یہ ہوشیار ہو جائیے گا اس نے پہلے کی مجلس محر کیا تھا شیطان کب آتا ہے وہ غیبت کا آغاز کرتا کیسے کہنا تو نہیں چاہیے جیسے کہے آپ نکل لیجئے وہاں سے کیونکہ یہ میدان غیبت میں وارد ہونے والا ہے اب یہ اپنا قدم میدان غیبت میں رکھنے والا تو ابلیس کا نام ابلیس پڑا جب اس نے آدم کے سجدے کا انکار کیا وگرنہ اس سے پہلے یہ مقرب بارگاہ خدا تھا بڑا قریبی تھا پتا چلا قربت میں رہنا انسان کو فائدہ نہیں دیتا یہ قربت میں تھا اللہ کی ایک تکبر بارگاہ سے نکال دیا اس کے تکبر کا پہمانہ چچا آہستہ آہستہ بڑا ہے کیسے بڑا سنیے اللہ تعالیٰ نے ایک مرتوہ اعلان کیا کہ میرا ایک بندہ ہوگا جو میری سب سے زیادہ عبادت کرے گا اور وہ جائے گا جہنم میں اللہ نے اعلان کروا دیا عرش اعلان ہو گیا دائر تھی بات ہے اعلان قدرت تھا تو ہر آسمان کے فرشتے نے سنا ہر آسمان کے فرشتے نے اللہ کا اعلان سنا تو پہلے آسمان کے فرشتے نے سنا کہ اللہ کا اعلان ہے کہ ایک فرشتے ایک بندہ ہوگا جو میری عبادت بہت زیادہ کرے گا اور وہ جہنم میں جائے گا تو پہلے آسمان کے فرشتے حضور والا ڈر گئے کہ کہیں یہ اللہ کا اعلان ہمارے لئے نہ ہو یہ تو مسئیبت بن جائے گی ہم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ چلو چلو پہلے آسمان والے فرشتے سب لوگ گٹھا ہو کر دوسرے آسمان والوں کے پاس چلتے ہیں کہ حضور ہماری شفاعت کر دیں سارے پہلے آسمان والے فرشتے اکٹھا ہو کے سرکار دوسرے آسمان والے فرشتے کے پاس آئے کہ ایسا اعلان ہوا ہے اللہ کا توجہ آپ ہمارے لئے دعا فرما دیجئے دوسرے آسمان والوں تاکہ ہمارا شمار اس میں نہ ہو دوسرے آسمان والوں رسولہ کہ اللہ کا اعلان ہے کہ جی ہاں اللہ کا اعلان ہے کہ بھائی تم ہم دو خود ہی ڈر رہے ہیں ہماری عوقات کیا ہے ہماری بے ساتھ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اللہ کا اعلان ہم لوگوں کے لئے ہو دونوں آسمان کے فرشتے ڈر گئے اکٹھا ہوئے تیسرے آسمان والے فرشتوں کے پاس آئے تیسرے آسمان والو تمہاری اللہ کی نظر میں منزل زیادہ ہے تم دعا کر دو تیسرے آسمان کے فرشتے بھی ڈر گئے کہیں یہ اعلان ہمارے لئے نہ ہو کہیں یہ اعلان ہمارے لئے نہ ہو پہلے آسمان دوسرے آسمان تیسرے آسمان کے فرشتے ایک اٹھا ہوئے کہ چلو چوتھے آسمان والے کے پاس چلتے ہیں ان سے کہتے ہیں ان کی منزلت ان کی عظمت اللہ کی نظر میں زیادہ وہ ہمارے لئے دعا فرما دیں گے تو ہماری نجات ہو جائے گی چوتھے آسمان والے پاس فرشتوں کے پاس آئے وہ بھی در گئے کہ اللہ کا اعلان کہ ہمارے لئے نہ ہو اب سارے آسمان والے اکیب دیسے کے پاس جاتے رہے یہاں تک کہ سارے آسمان کے فرشتوں نے کہا ہم ایک فرشتے کو جانتے ہیں جو مقرب بارگاہ الہی ہے جس کا نام ہے جبرائیل چلو جبرائیل کے پاس چلتے ہیں جبرائیل سے دعا کروا لیتے ہیں ہماری شفاعت ہو جائے ہماری نجات ہو جائے ہم اس اعلان سے باہر ہو جائیں گے سارے فرشتے توجہو سارے فرشتے کٹھا ہو کر حضرت جبرائیل کے پاس آئے اے جبرائیل ہمارے لئے دعا کر دو جبرائیل جیسا فرشتہ بھی لرز گیا کہ اللہ کا اعلان ہمارے لئے نہ ہو ہمارے لئے نہ ہو ایک مردوات جبرائیل کہتے ہیں ہاں میں ایک فرشتے کو جانتا ہوں جس کا نام ہے آزازیل شیطان کا نام پہلے کیا تھا آزازیل تھا کہ چلو اس کے پاس چلتے ہیں وہ اللہ کے بلکل پڑوس میں رہتا ہے اگر اس نے دعا کر دیا تو ہماری نجات ہو جائے سارے فرشتے آزازیل کے پاس آئے آزازیل ہمارے لئے دعا کر دو اللہ کا اعلان ہے شاید تمہاری دعا سے ہمیں نجات مل جائے آزازیل کے اندر تکبر تھا آزازیل کے اندر میں تھی جانا اپنی عبادت پر اکڑنا ابلیس کی فطرت ہے اور شرمندہ ہو جانا یا باسم فرشتوں کی فطرت ہے ایک سنواز پڑے برمحمد والے محمد اعلان اسی کے لئے تھا ابلیس کے لئے لیکن اپنے آخ بس غافل تھا اکڑ میں تھا تکبر میں تھا مئے میں تھا میرے لئے اللہ کا اعلان ہوئی نہیں سکتا میں تو اللہ کا پڑوس ہوں اللہ کے بلکل پڑوس میں رہتا ہوں غافل تھا ابلیس اس کو یہی نہیں معلوم تھا کہ جس کے لئے اعلان ہوا ہے یہ خود ابلیس ہے تو لہٰذا کبھی اپنے انجام سے غافل نہ ہو جانا کبھی کتنی بھی عبادت کرلو کبھی اپنے اندر تکبر نہ پیدا کرنا میں نہ پیدا کرنا گھمنٹ نہ پیدا کرنا دیکھو بڑوں کبھی احترام کرنا دیکھئے اسی کو مجلس کہا جاتا ہے ایک سلوات پڑھیں بر محمد وعالی محمد جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا بڑوں کبھی احترام کرنا ہم کیا سمجھتے ہیں ہم بڑے ہیں تو ہم بچوں کا احترام کیوں کریں اور تاک میں رہتے ہیں کہ پہلے بچے سلام کریں انتظار میں رہتے ہیں کہ پہلے ہمیں بچے سلام کریں جناب لقمان کہتے ہیں چھوٹوں کا بھی احترام کی جئے اور بڑوں کا بھی احترام کی جئے بڑوں کا احترام کیوں ان کی اولاد نے پوچھا اب باجان بڑوں کا احترام کیوں ایک مضی لقمان نے بڑا خوبصورت جملہ کہا محسوس کر لے جائیے گا کہ بڑوں کا احترام اس لیے کرنا بڑوں کا احترام اس لیے کرنا کہ یہ تم سے عمر میں زیادہ ہے اور جب عمر میں زیادہ ہے تو عبادت میں بھی تم سے زیادہ ہوں گے عبادت میں بھی تم سے زیادہ ہوں گے لہٰذا بڑوں کا احترام کرنا کہ بچوں کا احترام کیوں اپنے سے چھوٹوں کا احترام کیوں کہ وہ تم سے چھوٹے ہیں تو لہٰذا ان کے گناہ بھی تم سے کم ہوں گے کہا بیٹھے آپ ان کے گناہ بھی تم سے کم ہوں گے لہٰذا چھوٹوں کا بھی احترام کرنا تو لہذا چچا اپنی آقابت سے غافل تھا ہمارے لئے اللہ کا اعلان کیسے ہو سکتا ہے ہم تو اللہ کے مقرب ہیں تکبر بہت بوری شے ہے گھمنڈ میں انانیت مولا فرماتے ہیں لو اے نا بہی ابلیس جس کے ذریعے سے ابلیس لانتی بنا قرآن مجید سورہ مبارکہ سال قرآن مجید کا 38 سورہ ہے کلم نہ ہے تو نوٹ کر لیجئے گا جس کی آیت نمبر 77 اور 78 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے فَسَّجَدَلْ مَلَاهِكَتُوْ قُلْهُمْ عَجْمَحُونَ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا اللہ ابلیس سوائے ابلیس کی کیوں نہیں کیا اس تکبرہ اس کے اندر تکبر پیدا ہو گیا وَقَانَا مِنَ الْكَافِرِينَ وہ کافروں میں سے ہو گیا اللہ نے پوچھا مَا مَنَا قَا اللہ تَسْجُدَا اس عمر کو کہا تُو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا اس عمر کو کہا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا ہے تو کہا اَنَا خَيْرٌ مِّنْحُوْ میں تو آدم سے بہتر ہوں جو بہتر ہے خَلَقْتَهُ مِنْ تِينِنْ وَخَلَقْتَنِي مِنْ نَارِنْ تُو نے آدم کو مِتْتِي سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا آگ مِتْتِي سے افضل ہوتی ہے تفسیرِ دُرُّ الْمَنْشُورِ میں لکھا ہے کہ جب عبلیس نے کہا کہ آگ مِتْتِي سے افضل ہوتی ہے تو اللہ نے کہا یہ بتا آگ بنتی کا حیث ہے آگ کس چیز سے بنتی ہے عبلیس نے کہا آگ بنتی ہے کوئلے سے کہ کوئلہ کیسے بنتا ہے کہ کوئلہ بنتا ہے لکڑی سے کسی مندل بھی لے جانا چاہ رہا ہوں کوئلہ کیسے بنتا ہے سرکار لکڑی سے بنتا ہے کہ لکڑی کہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ لکڑی پیدا ہوتی ہے پیڑ سے کہ پیڑ کہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ پیڑ پیدا ہوتا ہے زمین سے نہیں پہنچے آپ ابلیس ابلیس جو بنا ابلیس ابلیس صرف اور صرف اس لیے بنا کہ وہ اپنی عقاد بھول گیا نہیں توجہ جانا ہوں ابلیس ابلیس اس لیے بنا کہ وہ اپنی عقاد بھول گیا تو جو اپنی عقاد بھول جائے وہ انسان نہیں شیطان ہوتا ہے سلوات پڑھئے برمحمد والے جو اپنی عقاد بھول جائے سرکار اپنی عقاد بھول جائے عقاد کیسے بھول جاتا ہے جب تکبر پیدا ہوتا ہے جب میں پیدا ہوتا ہے خوضہ کی قسم پیغمبر نے فرمایا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ تم اللہ کی بہترین عبادت کروگے مجھے تمہاری عبادت کہ برباد ہو جانے کا خوف ہے کہ یا رسول اللہ عبادت برباد کیسے ہوتی ہے کہا جہاں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں تو اتنی نماز پڑھتا ہوں پھلانے کو دیکھئے ٹہل دے رہتے ہیں گئی آپ کی عبادت برباد بہترین امام بھالا بنوایا اب خیال آیا شیطان کا دماغ میں شیطان نے ٹاڑا ڈالا جیسا امام بھالا میں نے بنوایا پورے علاقے میں کسی نے نہیں بنوایا بولیے گا عزیزوں وہی نہیں بولے گا جو اس جنگرمک کا شکار ہوگا سلوات پڑھئے برمحمد والے بولانا میں اسم صاحب توجہ چاہ رہا ہوں یہ بیماری بہت تیزی سے چل رہی ہے اور ہر گروہ کے اندر یہ بیماری داخل ہو چکی ہے چاہے وہ عام عوام الناس کا گروہ ہو چاہے علماء کا گروہ ہو چاہے سورا کا گروہ ہو میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں اکثر لوگوں میں یہ سنکرمن پایا جاتا ہے جیسا امام بارہ میں نے بنوا دیا مولانا صاحب پورے علاقے میں خدا کی قسم کسی کا امام بارہ اتنا خوبصورت نہیں ہے گیا آپ کا امام بارہ گیا آپ کا امام بارہ کوئی سواب نہیں ملے گا ایسے امام بارے میں کوئی آئے تو آئے حسین کی ماں آنے والی نہیں ہے جہاں تکبر پیدا ہوا سارا عمر سرکار گیا لیکنہ اسے باکر خانی منگوائی بات رہے ہیں جیسی باکر خانی ہمارے آن بٹی کسی کے یہاں نہیں بٹی سب پر بار کوئی قبول کرے تو کرے لیکن حسین کی ماں قبول کرنے والی نہیں ہے جیسی انجمن ہماری ہے سروات پڑیے برمحمد ساری چیزیں تکبر ہے ذرکار بچئے گئے سنگرمر سے جیسی انجمن جیسی انجمن ہماری ہے پورے قریے میں پورے علاقے میں پورے معاشرے میں ایسی پڑھنے والی انجمن کسی کی نہیں ہے اما پہلے تو یہ جملہ ہی غلط ہے کہ ہماری انجمن ہے پہلے اس خیال کو مٹائیے اس لیے کہ نہ ہماری انجمن ہے نہ تمہاری انجمن ہے کا مولانا کس کی ہے کا حسین کی انجمن ہے علی کی انجمن ہے امام زمانہ کی انجمن ہے ہے یہ میار ہے ہے انسان کے اندر یہ پایا جاتا ہے خیال ہماری کیا ہے بھائی ہماری تو کوئی عقات ہی نہیں ہے ہماری تو بھائی کے ساتھ ہی نہیں ہے اچھا ایک گروہ اس سے بھی خطر ناک نکلایا سرکار شاعر صاحب ذرا پڑھ دیجئے میں اتنا بڑا شاعر ہوں پڑھوانا ہی تھا تو پوشٹر میں نام دے دیا ہوتا سرواد پڑھئیے پر محمد والا اتنا بڑا شاعر میرا کریز داؤن ہو جائے گا میری وائلو ختم ہو جائے گی ارے پڑھوانا تھا تو وائدہ لے لیا ہوتا پوشٹر میں نام دروا دیا ہوتا اتنا بڑا خطیب ہوں اتنا بڑا ذاکر ہوں پڑھوانا تھا تو پوشٹر میں نام دے دیا ہوتا میں نے کہا ہوش کے نہ خون لو کیا کہہ رہے ہو جس دن آدمی نے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کیا اللہ نے ایک فرشتہ آسمان پر مسلط کیا ہے اور اس کا کام ہی یہ ہے اللہ کہتا ہے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے اس کو زلیل کر دینا اور جو اپنے آپ کو زلیل سمجھے اس کو بڑا کر دینا نہیں شیئر پڑھوں گا کہ بوقت شام سورج سے حکومت چھین لیتا ہے سہر ہوتے ہی تاروں سے قیادت چھین لیتا ہے ارے سلیقہ سیتھ لو اس کی زمین پر چلنے پھرنے کا اکر کے چلنے والوں سے وہ عزت چھین لیتا ہے ایک سر آبات پڑھئے گا برمحمد والے کبھی کتنے بڑے ہو جاؤ اس لیے کہ دوہی نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا قرآن کی نص سے قرآن کی آیت سے دوہی نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اپنی بڑکپن کا اعلان کیا آسمان پہ جس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اس کا نام ہے ابلیس اور زمین پر جس نے آپ کو اپنے آپ کو بڑا سمجھا انا ربکو ملالا فیرون توجہا اب جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے سمجھ لینا اس کا شجرہ یا تو ابلیس سے ملنا ہے یا فیرون سے ملنا ہے سلوات بڑھئے ابر محمد و عالمان یا تو وہ ابلیس کا رشتے دار ہے یا پھر فیرون کا رشتے دار ہے اس کے علاوہ وہ کسی کا رشتے دار نہیں ہے عزیزان ایمان بڑا بننا ہے اپنے آپ کو حقیر کر دو اللہ بڑا کر دے گا زلیل کر دو فنا کر دو زم کر دو اپنے آپ کو حقیر بنا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو جملہ دوں جو ستارے قدر کیجئے گا جملے کی مولانا عامی صاحب آپ کی خاصی توجہ چاہتا ہوں جو ستارے اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر آسمان پر اکڑے رہے کوئی منظرت حاصل نہیں کی مائی کو نہ دیکھئے میری آواز کو سنیے آپ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں جن ستاروں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر آسمان پر اکڑے رہے ان کی کوئی ویلو نہ ہوئی اور جو ستارہ آسمان پر اپنی اکڑ کو دوڑتا ہوا چھوٹا بن کے درے سیدہ پر آ گیا آپ کہاں بیٹھے آپ کہاں بیٹھے آپ جو ستارہ آسمان پر اکڑا رہا ان کی کوئی ویلو نہیں ہوئی جو ستارہ بڑا تھا چھوٹا بن کے درے زورہ پر آ گیا کربرا کے میدان میں جنہوں نے اس گھرانے میں اکر دکھائی وہ ہرمولا بن گیا بچا بیٹھے آپ اس سے بہتر میں جملہ نہیں کہہ سکتا ہوں وہ ہرمولا بن گیا اور جو ظلیل ہو کے حقیر ہو کے اپنے آپ کو حسین کے قدموں میں ڈال دیتا ہے وہ علیہ السلام بن جاتا ہے ایک سلوات پڑے بر محمد والے ابھی آپ اور داعت دیتے لیکن غلطی میری ہے میں امام باق سے آیا ہوں اگر لکھنو سے بلایا ہوتا اگر لکھنو سے بلایا ہوتا تو داد بھی دیتے آپ واہوا بھی کرتے یار موہ دیکھ کے داد نہ دیا کرو ایک سلوات پڑے محمد والے موہ دیتے تکبر سرکار بہت بری چیز ہے کسی میں پیدا ہو سکتی ہے کبھی بھی پیدا ہو سکتی ہے تو کہنے لگے سرکار پروانہ ہی تھا کئی بات تھی نہ پوشٹر میں ہمارا نام ہونا چاہیئے تھا اتنے بڑے شاعر ہیں شاعری کشین سے واقف نہیں ہے لیکن بہت بڑے شاعر ہیں ایسے شاعر ہیں کہ شیر لکھتے ہیں تو ایک مصرہ دوسرے مصرے سے بولا اب سنبھل ایسی شاعری ایک مصرہ دوسرے مصرے سے بولا اب سنبھل میں تو ہستے بڑھ گیا تو ہستے چھوٹا ہو گیا میں تو ہستے بڑھ گیا تو ہستے چھوٹا ہو گیا اور کیا صحیح ہے کیا غلط اپنی نظر میں کچھ نہیں جس میں سب جلہ اٹھے میں سمجھا اچھا ہو گیا ایک سر آوات بڑے ہیں محمد والے محمد شاعری کچھ نہیں ہے لیکن اکڑ پڑھوانا ہی تھا تو پوشٹر واہ میں نام ہمارا ہونا چاہیے تھا میں نے کہا ہوش کے نہ خون لو اگر تمہارا نام پوشٹر میں نہ ہوتا تو تم یہاں آ بھی نہ پاتے یہاں کھڑے ہو کر پڑھ بھی نہیں پاتے اتمنان رکھو دھیرز رکھو تمہارا نام پوشٹر میں ہے کہا مولانا یہ کاغذ والے میں نہیں ہے دیکھئے فلا کا ہے فلا کا ہے فلا کا ہے میرا دکھائیہ کہاں ہے میرا نام ہم نے کہا تمہارا نام اگر نہ ہوتا جملے کی قدر کرنا اور حدیعہ سمجھ کے لے جانا اگر تمہارا نام نہ ہوتا تو تم پڑھ بھی نہ پاتے کہا مولانا اس پوشٹر میں تو میرا نام نہیں ہے ہم نے کہا اگر کاغذ کے پوشٹر میں نہیں ہے تو تمہارا نام نور کے پوشٹر میں ہے کہاں بیٹھے آ تمہارا نام نور کے پوشٹر میں ہے کہاں مولانا یہ نور کا پوشٹر کھونسا ہے ہم نے کہا نور کا پوشٹر وہ پوشٹر ہے جس کو تیار کرنے والی حسین کی ماں فاطمہ یزارہ وہ نور کا پوشٹر تو دکھائی نہیں دیتا ہم نے کہا نور کا پوشٹر ہے ان آنکھوں سے نہیں دکھائی دے گا اس کو دیکھ لے کے لیے دل کی آنکھوں کو واقع نہ پڑے گا محسوس کی جیہ جیزہ نہیں کہے کا چکبور کر رہے ہوں کہے کا دھمنٹ کر رہے ہوں کس لیے انانیت کر رہے ہوں اور یاد رکھئے گا میں نسخہ کیمیاں بتا کے جا رہا ہوں ہر جنگہ چکچا تکبر جائز نہیں ہے سلام علیکم ہر جنگہ تکبر جائز نہیں ہے لیکن ایک مقام ہے جہاں آپ خوب تکبر کیجئے رسول نے کہا ہے اہلِ بیت نے کہا ہے کہ آپ خوب گھمنٹ کیجئے ایک موقع فردند رسول وہ کونسا موقع ہے جہاں پہ تکبر کرنا جائز ہے آپ کہیں گھمنٹ نہیں کر سکتے لیکن ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں کے اوپر آپ گھمنٹ کر سکتے ہیں کہاں فردند رسول وہ کونسا موقع ہے کہ جہاں کے اوپر ہم گھمنٹ کر سکتے ہیں فرمایا اتکبرو مال متکبرینہ ایبادہ کہاں بیٹھے آپ آرہی بھی آپ پہ نہیں آرہی ہے اس لیے بات نہیں پہنچی فرمایا جو انسان گھمنٹ کر رہا ہے جو متکبر ہے جو آکر رہا ہے اس سے آکرنا ایبادت ہے خدا کی قسم اپنی شریعت کا فندازہ لگائیے جو تکبر کر رہا ہے اس کے مقام میں آکرنا عبادت ہے کون تکبر کرتا ہے آپ کو کوالٹیز مل جائیں گی آپ چیک کر لیجئے گا خدا کرے ایسا ہو جائے کہ کبھی فور ویلر پر انسان بیٹھ جائے اب با اتفاق فرنٹ سیٹ مل جائے اگلی بلکل اکڑ کے بیٹھے گا اور شیشے سے جھاگتا رہتا ہے کوئی ہمیں دیکھ لے اب اس کی بحث نہیں ہے کہ گاڑی اس کی خود کی ہے یا کرائے پہ لی ہے ایک سروار پڑھئے برمحمل والے کرائے کی بھی گاری ہو تو ایسے بیٹھے گا جیسے اس سے بڑا دھنی کوئی نہیں ہے ہمارے استاد اکثر کا آگرتے تھے آدمی جیسا کپڑا پہنتا ہے غور کیجئے کہ بڑا نفسیاتی جملہ ہے آدمی جیسا لباس پہنتا ہے اس کی سوچ بھی ویسے ہو جاتی ہے جیسا لباس ویسی فکر زبردست پیٹن والا لباس پہن لے اپنے آپ کو والی وٹ کا سب سے بڑا ابھی نیتہ تصور کرنے رکھتا ہے مجھ سے بڑا مجھ سے خود صورت کوئی نہیں ہے اور اگر اتفاق سے سفید کرتا پائی جاما اور اس کے اوپر سے صدری اور ایک جلال پوروالا گمچھا لگا لے سروات پڑھئے گبر محمد والے جیسا لباس ویسی سوچ تو اپنے آپ کو سرکار بارلی آمنٹ کا سب سے بڑا ممبر تصور کرتا ہے جیسا لباس ویسی سوچ شریعت نے کہا دیکھو خبردار کبھی پیادہ پیدل چلنے والا سوار کو سلام نہ کرے خدا کی قسم اپنی شریعت کی بلاغتوں پر ہماری جانے قربان پیدل چلنے والا کبھی سوار کو سلام نہ کرے کیوں اس لیے کہ اگر پیدل چلنے والا سوار کو سلام کرے گا تو اس سوار کے اندر تکبر پیدا ہو جائے گا اور جب خمنڈ پیدا ہو جائے گا تو آپ ریزن بن جائیں گے اس کے خمنڈ کو بڑھانے کا لہذا جتنا عذاب تکبر اور خمنڈ کرنے والے کو ملے گا اور تناہ آپ آپ کو بھی ملے گا کیوں اس لیے کہ آپ ریزن بنے آپ وجہ بنے آپ نے اس کی جیہوزینی کی ہاں حضوری کی اور اس کے گھمنڈ میں اضافہ ہو گیا بس میں پیغمبر ہے اور آج شہادت پیغمبر کی بھی تاریخ ہے سیرت دیکھیں پیغمبر کا بل سجا ہوا ہے ایک سیٹھ آدمی سلوات پڑھئے پر محمد والے پیسے والا اچھا یہ نہ سوچ لیجئے گا کہ مولی صاحب آج سے پیسہ کمائیں گے ہی نہیں غریب رہیں گے تکبر ہی نہیں پیدا ہوگا یہ بھی غلط ہے کیوں اس لیے کہ جب گناہ کرنے کا کوئی سسٹم ہی نہ ہو تو گناہ ترک کرنے کا فائدہ کیا ہے فائدہ جب ہے گناہ کا سسٹم موجود ہو آدمی گناہ سے فرار اختیار کرے گھر میں بیٹھ کر سرکار گناہ سے بچے تو کیا بچے بازار میں بچ کے دکھائیے تو جانے تکبر بز میں پیغمبر ہے ایک شخص آیا قبلہ حضورِ والا بزرگ حضرہ پیسے والا چودھری علاقے کا سیٹ بہترین کالر ٹائٹ کیے ہوئے پیغمبر کی بز میں آیا اور آکے بیٹھ گیا بیٹھا ہی تھا کہ علاقے کا ایک غریب آدمی آیا اب جیسے ہی غریب آیا تو وہ اس غریب سے ایسے بھاگنے لگا کہ جیسے خدا نا خاص تھا کوئی کرونا کا مریض ہو ایک سروات پڑے پر محمد ہوتے ہو ایسے فرار کر رہا ہے نبی نے کہا یہ بتا اس غریب سے فرار کیوں کر رہا ہے کیا تیری دولت اس کے پاس چلی جائے گی توجہ کیا تیری دولت تُو کی بھاگا ہے تیرے پاس چلی جائے گی کہا اللہ کے نبی ایسا میتر نہیں ہے کہ یہ بتا کیا تُو اس لیے بھاگا ہے کہ اس کی غربت تجھے لگ جائے گی کیا اس کی غربت تجھے لگ جائے گی کہ اللہ کے نبی یہ بات بھی نہیں ہے کہ پھر کیوں تُو نے اس غریب سے فرار اختیار کیا اور اپنے جامن کو بچایا کہ اللہ کے نبی میں نے نہیں بچایا بلکہ میرے اندر بیٹھے ہوئے شیطان نے مجھے اس بات پر آمادہ کیا کہ میں اپنے جامن کو اس غریب سے بچاؤں میں پراش چھت کرنا چاہتا ہوں اپنے پاپ کا پراش چھت کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے کرے گا کہ اللہ کے نبی اپنی آدھی دولت اس غریب کو دینا چاہتا ہوں اپنی آدھی دولت اس غریب کو دینا چاہتا ہوں نبی غریب کے طرح مڑے کیوں بھائی اس کی آدھی دولت دے گا کہ اللہ بچائے اس کی دولت سے مجھے اس کی دولت نہیں چاہیے کہتا پوری دے دوں گا کہا اللہ کے نبی مجھے پوری بھی نہیں چاہیے کہا اس کی دولت اے غریب تو لینے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے کہا اللہ کے نبی در رہا ہوں کہ جو بیماری اس کو ہے وہ مجھے نہ ہو جائے اے سروات پڑھئیے گھبر محمد بچیے عزیز و تقبر آج جس امام کی تاریخ وفاد بہترین منکسر المزاج امام تھا واقعہ کہتا ہے امام حسن ایک مقام سے گزر رہے تھے کیا دیکھا فقراء اور مساکین بیٹھے ہوئے جو کی سوکھی روٹیاں ان کے دسترخان پر سجی ہوئی امام کو آتا ہوا دیکھا کہا فرزند رسول آئیے ہمارے ساتھ کھانا تھا ہم اور آپ ہوتے جاتے ہیں کبھی نہیں جاتے ہیں ہم اور غریب کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں یہاں تو ہمارے یہاں کا مداز بالکل الٹا ہے چالیس میں اور فاتحے میں اسے بھلایا جاتا ہے جو پیسے والا ہو دولت والا ہو مال والا ہو آئیے آپ بھی آئیے غریب کا چالیس میں ہو مجمع کم رہتا ہے امیر کا چالیس میں ہو کسیر تعداد میں لوگ آتے ہیں کچھ کھانے آتے ہیں اور کچھ مو دکھائی کے لیے آتے ہیں سرواز بڑھئے بار محمد والے محمد امام نے منع کیا ہے اپنے چاہنے والوں کو عثمان ابن حنیف مولا کا ایک چاہنے والا ہے مولا کو خبر ملی بسرا کے لوگوں نے عثمان ابن حنیف کو دعوت دی ہے مولا نے ایک لمبا چوڑا لیٹر لی دیا لمبا چوڑا پورا لیٹر نہیں پڑھوں گا اپنے مطلب کو بیان کروں گا مولا نے خطر کھا قد بلگنی انکا معدوبتن الاماد وطن اے عثمان ابن حنیف مجھے خبر ملی ہے کہ بسرا کے سیٹھ لوگوں نے امیر لوگوں نے پیسے والے لوگوں نے تمہیں دعوت پہ بلایا فسراتا الہا تم نے لپک گھر ان کی دعوت کو قبول کر لیا لاحظی بات ہے آپ سوچیں گے کہ مولا کیا امیر گیا نہیں کھانا چاہیے کیا امیر گیا کھانا کھانا جائز نہیں ہے مولا نے خط کے آگے یہ بھی لکھ دیا عثمان ابن حنیف بات امیر اور غریب کے آن کھانے کی ہے ہی نہیں کہ مولا پھر کیا بات ہے آپ نے ہمیں امیر کے ہاں دعوت میں جانے سے کیوں روکا کہ عثمان ابن حنیف بات امیر اور غریب کی نہیں ہے دیکھو خبردار کبھی ایسے جستر خان پر بیٹھ کر کھانا مت کھانا جس دستر خان پر امیروں کو آؤ بھگت کی جاتی ہو اور غریبوں کو دھتگار آ جاتا ہو سلوال پڑھئے بر محمد والے امیر آیا آئیے میس کرسی پہ بیٹھئے غریب آیا وہی چٹائی پہ بیٹھ جائیے کیا ہے مولا کے چانے والے ہم ہیں امام حسن کے کردار دیکھی لیکن کہیں گے کہا مولا کہا ہم آجا وہ انہی سے پوچھو جائیں گے کہا کہ دے جہاں مولا سلوال پڑھئے بر محمد والے کہا مولا کہا ہم جائیں گے کہا جہاں مولا وہاں ہم عجیب ہمارا مزاج ہو گیا ہرے کم سے کم اس معاملے میں تو ہم امام کی صیرت پر عمل کر سکتے ہیں کس بات کا تقبل مولا ایک کائنار نحج البلانہ میں فرماتے عجیب دولی المتقبل الفقور مجھے تاجب ہے عیسیٰ کرنے والے انشان پر اللہ زی کانا بلعام سے مئی جتا جو کل مردان تھا وَيَكُونُوْغَدَنْ جِفَا کل جب یہ چلا تھا تو نکفہ تھا وَيَكُونُوْغَدَنْ جِفَا جب یہ مرے گا تو مردار ہو جائے گا بیٹا بھی چھو دے گا تو غسلِ مَسْسِ مَيَّدْ واجب ہو جائے گا کیوں اس لیے غسلِ مَسْسِ مَيَّدْ واجب ہو جائے گا کیونکہ جو اس کی اصل تھی وہ نکل گئی کچھ تھا اب کچھ نہیں رہا روح نکلی کہانی ختم کبھی تکبر نہ تھا امام غریبوں کے ساتھ بیٹھے اور بیٹھ کے امام نے کھانا تنہ علف دھمایا اور فرمایا کل ہمارے گھر آنا تم سب کی ہمارے گھر پہ دعوت ہے ہماری طرف سے یہ ہے کردار امام یہ ہے کردار رسول نہ کائنات نے رسول کے ساتھ وفا کیا اور نہ کائنات نے امام حسن کے ساتھ وفا کیا نانا کو بھی ظہر دے دیا گیا اور نواسے کو بھی ظہر دے دیا گیا جنگ خیبر کی واپسی میں پیغمبر اکرم کو سلو پوائزن دیا گیا جو آہستہ آہستہ پیغمبر کی زندگی باسر انداز بنے لگا لیکن جو ماویہ نے امام حسن کی زوجہ کے ذریعے سے جس کا نام ہے جودہ بندے اشس امام کو جو زہر دلوایا ہے وہ لکویڈ زہر تھا زہر آب کی مائے زہر سیار زہر لکویڈ زہر امام کو اس سے پہلے بھی کئی موقعوں کے اوپر زہر دیا گیا لیکن امام حسن فرماتے ہیں جیسا قاتل زہر آج مجھے دیا گیا ہے ایسا قاتل زہر آج تک مجھے نہیں دیا گیا مولا تمہارے مولا فرماتے ہیں اس زہر نے میرے سینے کی نسوں کو کاٹ کے رکھ دیا ہے قیامت کا زہر عزیز و امام مستحبی روزے کے عالم میں تھے ناویہ نے زہر بھیجا جو دابنت اشست کے پاس اور کہا یہ زہر تمہیں امام حسن کو دینا روایت ہے افتار کے وقت ٹودھ میں ملا کر اور ایک روایت ہے پانی میں ملا کر امام کی زوجہ نے امام کو زہر دے دیا جیسے ہی امام نے اس زہر ملے دودھ کو پیا تو فرمایا میرے کلیجے کی نسیں چھلنی ہونے لگی میرے سینے کی نسیں کٹنا شروع ہو گئی آئے عزیز و امام امام نے لکڑی کا سہارا لیا ام فروا کے مکان پہ آئے جناب قاسم کا سن تین یا ساڑھے تین سال کا ہے ام فروا میرا بیٹا قاسم کہاں ہے لاؤ میرے بیٹے قاسم کو لاؤ میرے سینے پہ سونا دو عزیز و امام نے زہر کا پیالہ پیا ہے زہر کی وجہ سے امام کا سینہ بلکل گرم ہو گیا ہے روایت کہتی ہے ام فروا نے قاسم کو قاسم کے بستر سے اٹھایا اور امام حسن کے سینے پہ لاکے سولا دیا جیسے ہی سولایا نا قاسم چوک کے اٹھ گئے اماں مجھے کس گرم بستر پہ سولا دیا ہے کہاں میرے لال قاسم تیرے باپ کا سینہ ہے اور آخری رات ہے اے میرے لال آج سولے آج کے بعد تجھے بابا کا سینہ نہیں ملے گا عجرکمل اللہ عجرکمل اللہ قاسم بیدار ہوئے قاسم جاؤ جا کے زینبو ام قلصون کو خبر کر دو یہ اوجڑ رہا ہے مدینے میں زہرہ کا گھر ام فروا کہتی ہے قاسم ابھی کمسن ہے یہ کیسے خبر دے پائے گا زینبو ام قلصون کو ایک مرتبہ امام حسن نے قاسم کو اپنے خریب بلایا اور اپنی زندگی میں قاسم کو یتیم بنا دیا قاسم کی آسلین اُلٹ دی قاسم کا گریبان چاک کر دیا قاسم کا امامہ اُتھار دیا سر پہ خاک ڈال دی اے بیٹا قاسم جاؤ اب تمہیں کہنا نہیں پڑے گا زینب دیکھ کے سمجھ جائے گی اُجڑ رہا ہے ارے مدینے میں زہرہ کا گھر ریجیہ زہدہ رو رات کے سناٹے میں جناب قاسم چلے بیٹو شرفے جناب زینب پائے ارے بیٹھ کر جناب قاسم باوازے بلند گریہ کرنے لگے جناب زینب کہتی ہے امامہ فضہ دیکھو کون بچہ ہے جو دروازے پہ بیٹھ کر باوازے بلند رو رہا ہے اس کی آواز میرے قاسم سے مل رہی ہے جناب فضہ آئی ہاں جازہ دیکھ ارے قاسم پریشہ حال ہے گریبان چاک ہے ہاں ستینے اُلٹی ہوئی ہے سر پہ امامہ نہیں ہے ارے سر پہ خات پڑی ہے جناب زینب کہتی ہے فضہ میرا برکہ لاؤ ایسا لگ رہا ہے کہ اُجڑ رہا ہے ارے مدینے میں زہرہ کا گھر قاسم کی اگنی پکڑی ایک مرتبہ بیتش شرف پہ حسن کا ارادہ کیا ازاداروں اس وقت جناب زینب امام حسن کے بیتش شرف پہ پہنچیں جب امام حسن اور امام حسین گفتگو کر رہے تھے ایک مرتبہ ارے بات کرتے کرتے فرمایا اے بھائیہ حسن لگن لاؤ مجھے قیانہ چاہتی ہے ازاداروں ارے لگن لائی گئی امام نے ارے قی کرنا شروع کیا ارے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے لگن پہ گرنے لگے ازاداروں جگر کے ٹکڑوں سے لگن بھر گئی کسی نے کہا مولا زینب آ رہی ہے امام حسن کہتے لاؤ ارے جازر لاؤ میرے جگر کے ٹکڑوں پہ ڈھاز دو زینب نہ دیکھ پائے گی ایک مرتبہ ارے زینب کی نظر پڑی اے بھائیہ ارے کاغہ جازر ڈالوں گے تمہارے جگر کے ٹکڑے ارے کلکر بھلا میں حسین کی لاش کے ٹکڑے اجرکو ملاللہ لیجئے رفتہ رفتہ ہمارے عراب کے مولا کی حالت غیر ہونے لگی امام حسن کی روح کفزیں انسوری سے پرواز کر گئی وسیعت کیا تھا اے بھائیہ حسین تمہیں مجھے حسن دینا اے بھائیہ حسین تمہیں مجھے کفن پھیلانا اے بھائیہ حسین تمہیں میری نماز جنازہ پڑھانا وسیعت کے مطابق سارے آمال انجام دیئے گئے ارے جنازہ تیار ہوا ازاداروں ایک کمبر دوا اے قبر رسول کو چلا ایک ملعونہ نے دیکھا جنازہ اے قبر رسول پیانا آواز دیتی ہے خبردار جنازے کو رسول کے پہلوں میں جنگہ نہیں ملے گی ارے حکم دیا دیکھتے کیا ہو ارے تیروں کی بارشیں کر دو ازاداروں جنازہ حسین پر تیر برسنے لگے ازاداروں جب تیر مارے جا رہے تھے روایت کہتی ہے حسین کے جنازے میں ستر تیر لگے جب تیر لگنے لگے تمہارا مولا حسین درمیان میں کھڑا ہو گیا کھڑا ہو کے کہتا ہے نہ مارو نہ مارو نہ مارو میرے بھائیہ کے جنازے میں ہی تیر نمارو میں اپنے بھائیہ کا جنازہ واپس لے جا رہا ہائے میرا غریب مولا ہائے میرا مدلوم مولا امام کا جنازہ دوبارہ بیت شرف وَسَيَعْلَمُ اللَّذِينَ اَزَلَمُوا اَيَّا مُنْ قَلِبِنِ اَنْ قَلِبُونَ بَارِ الٰہا تجھے واسطہ ہے محمد وعالِ محمد کا ہمارے مجلس پڑھنے کو تُو اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرمائے امر اللہ بانیہ نے جلوس کی کیوں ہی مجلس کو تُو اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرمائے جتنے مومن ومومنہ یہاں پہ شریک ہیں پروردگار تُو اُن کی شرکت تو بحق محمد وعالِ محمد اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرمائے امر اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وعالِ محمد کا ہم سب کو سال اندر مقامات مقدسات کی زیارت سے مشرف فرمائے امر اللہ باعمل علماء کرام کی حفاظت فرمائے تمام مراجع عظام کی حفاظت فرمائے پرچم ایمان اور اس کو کامیابی اور سربلندی عطا فرمائے پرچم گفر و نفاق کو نیست و نابود فرمائے امر اللہ وارث زہرہ منتقی میں خون شہدہ کربلا معمار قبر جناب سیدہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرد شریف کے پاک ظہور میں تعجیل فرمائے ہم سب کے اندر اتنی طہارت تو پاکیز کی فرمائے کہ ہم سب کا شمار امام کے اعوان و انسار میں ہو سکے ربنا تقبل مننا انکانتا سمیل علیم ماتم اس ہے ماتم